حکومت کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے لوگ خودکشیاں کرنے پر اتر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی خاص کرم کرے یہ بڑی مشکلوں اور کوششوں سے بنایا گیا ملک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوکرس صاحب بڑی انفورچنیٹ سی ایک صورتحال ہے اور پائنیز وزنسمن گروپ کافی دنوں سے اس بات کو ججزن سے آپ نے پٹرول کے نرخ بڑھے اس کے بعد اب بجلی کی قیمت بڑھی اور جس طرح آپ دیکھنے ہیں بہتر بے عوام پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے ایک عوام کا جو غم و غصہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے دوکرس صاحب یہ ایک بڑی انفورچنیٹ سی صورتحال ہے اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کے اندر بڑے بڑے اچھے وائز دماغ ہیں اور ایسے لوگ شامل ہیں جو انڈسٹری کے معاملات کو بھی سمجھتے ہیں جو ٹریڈ کے معاملات کو بھی سمجھتے ہیں جو فینینس کے معاملات کو بھی سمجھتے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ تمام سٹیک ہالڈرز کو آن بورڈ لے اور پھر ایک پالیسی مرتب کرے کہ جب آج آپ انٹر ہو کے یہاں تک پہنچی ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دکانوں پر رش نہیں ہے لوگوں کے چہروں پر اداسی ہے لوگوں کے چہروں پر ایک سٹریس ہے یہ ہماری جو قوم ہے منحسل قوم خدا نہ خاصتہ ہم ایک سٹریس جس طرف جا رہا ہے کوئی سیول انریسٹ نہ پیدا ہو جائے میں اللہ سے بڑا ڈھر کے کہتا ہوں کہ یا اللہ اس ملک پر رحم کرے اللہ تعالیٰ کوئی خاص کرم کرے یہ بڑی مشکلوں اور کوششوں سے بنایا گیا ملک ہے ہمارے اجداد کی بہت ساری قربانیاں شامل ہیں تو میں بالکل آپ کی جو بات ہے جو آپ نے انٹرو میں بتایا ہے اس ٹائم پہ میرے پاس دن میں کئی سینکڑوں دکانداروں سے میرا رابطہ ہے پائنیز بزنس پین گروپ کے پلاتفارم سے انڈسٹری کے بہت سارے لوگوں سے ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے میرا انڈسٹری سے بھی تعلق ہے ٹریڈ سے بھی تعلق ہے تو اس ٹائم پہ تمام سیکٹرز آف ایکانومی پریشان ہیں اس ٹائم پہ تمام لوگ کوشٹ آف ڈوئنگ بزنس کو لے کے بہت پریشان ہیں موسیقی موسیقی